جائیں گے لوگ آپ کے اوپر اقزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان دیکھیں ان صاحب کی جو رینماں ہیں وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں دیکھیں ہماری فوج سے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے فوج ہمیں بہت عزیز ہے ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم تو ہے بھی فوجی گھرانے کے لوگ ہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر غلط کام کر رہے ہیں فوج میں تو وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں اس کی نشاندہ ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ فوج پھر اس کے خلاف خود کوئی اقدام اٹھا لے اسلام علیکم ناظرین محاب کے مذبان ناظرین محاب دیکھیں ہم اسے پاکستان ناظرین خان صاحب نے دوبارہ لونگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے منگل کو لونگ مارچ سے دوبارہ شروع ہوگا وزیرہ باہر سے جہاں پہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اس مرتبعہ جو قیادت کریں گے وہ شاہ موت کرچے صاحب ہوں گے ہم حضرت موجود ہوں گے ڈاکٹر یاسمین آشی صاحب ہوں ان سے بات کرتے ہیں میڈم یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ جو فائر ابھی تک درج نہیں ہو پا رہی تو گورنمنٹ آپ کی اور اس کے باوجود آپ فائر درج کرونے میں ناکام ہیں دیکھیں میرا خالی اس کی اوپر تو خان صاحب نے بہت واضح طور پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں تو جو خان صاحب بات کر رہے ہیں اس کو میں دوبارہ دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آج دوپہر میں جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر اتحال پر یہ فائر درج ہو جی میڈم یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے اس کے باوجود فائر درج نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا پروید علیہ صاحب رکاوٹ ہے فائر درج ہو اور جن جن کا نام لی ہے ان کے ساتھ ان کے خلاف درج ہو جائے اچھا میں نے بتائیں کہ اس مرتبع جو قیادت ہیں جو شاہ مزدیش صاحب کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے جس طرح خان صاحب نکلے تھے عوام آتی تھی اس طرح بھی آئی گی میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے عوام ایک مقصد کے لیے آ رہی ہیں ایک قوز کے لیے آ رہی ہیں عوام انشاءاللہ قوز کے لیے نکلے گی خان صاحب نے سب کو پیغام دیا ہے خان صاحب کے پیغام پر ہمیشہ عوام نکلتی ہے اور خاص طور پر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ہر لانگ مارچ کے انکیو پر جہاں ہمارا پڑا ہوگا اس سے پہلے ایڈریس وہ خود کریں گی یہ بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو اتجاج ہے وہ ریکارڈ کرونا چاہیے اسلامباد یارالپینڈی تو آپ پنجاب کے دوبارہ کل اتجاج ریکارڈ کروارہی ہیں وہ بھی وزیر اللہ اس کے باہر تو اس کا مقصد مقصد یہ ہے کہ ایک لانگ مارچ شروع کی گئی تھی اس کا ایک روٹ تھا اور وہ مقرر ہوا تھا اسی روٹ کو ہم فالو کر رہے ہیں صرف یہ کہ کیونکہ تین چار دن یہ رکاوٹ ہے کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید لانگ مارچ ختم ہو جائے گی لانگ مارچ تو نہیں ختم ہوئی لانگ مارچ ایک مقصد کے لیے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ناولپینڈی میں ہمیں اس سے نصیب کریں گے اور پھر ان کے ساتھ ہم اسلام آباد جائیں گے لوگ آپ کے اوپر اقزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان دیکھیں ان صاحب کی جو رہنما ہے وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں دیکھیں ہماری فوج سے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے فوج ہمیں بہت عزیز ہے ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم تو ہے بھی فوجی گھرانے کے لوگ ہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر غلط کام کر رہے ہیں فوج میں تو وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں اس کی نشاندہی اس لئے کر رہے ہیں کہ فوج پھر اس کے خلاف خود کوئی اقدام اٹھا لے اس طرح کے غلط کام نہیں کرنے چاہیے میں نے بھی بتایا ابھی تک آپ کو مزاقرات کی پیشکش ہوئی نہیں ہے دیکھیں جی میں جو بھی پیشکش ہونی ہے وہ ہمارے چیمین صاحب کو ہونی ہے اگر ان کو ہوتی ہے تو جب ہمیں بتائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلام بات پہنچیں گے تو آپ کو وہ الیکشن کی جو ڈیٹ وہ مل جائے گی میں کسی چیز کو کوئی میرے نجوم کا علم تو ہے نہیں میرے پاس ہم اپنا اتجاز جاری رکھیں گے باقی جو اللہ اس نے یہ سوال کرنا چاہوں گا وہاں پہ دھرنا دیں گے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جس طرح چیئرمن حکم کریں گے ابھی تو انہوں نے لانگ مارچ کا ہے پھر جب وہ لیڈ کر کے جائیں گے جس طرح وہ حکم کریں گے تین کیو سمیننس تین کیو سمیننس